اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی روکویسٹ ہے کہ میرے چینل سچی تعبیر کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے اور آپ اپنے خواب کی تعبیر جان سکیں حضرت امام بن سرین رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ خواب کے اندر امرود اپنے وقت پر سبز اور میٹھا کھانا تو یہ حلال مال ملنے کی نشانی ہے خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس نے پکا ہوا امرود دیکھا ہے اور امرود بہت خوبصورت ہے تو یہ سہب خواب کو حلال مال ملنے دلی مراد کے پورا ہونے سہب خواب کا اپنے مقصد میں کامیاب ہونے اور اولاد کے پیدا ہونے کی علامت ہے خواب کے اندر اگر کوئی شخص بغیر موسم کے زرد یا سرخ امرود کھاتا ہے جو زہکے میں بہت میٹھا ہے تو یہ حلال مال ملنے کی دالیل ہے خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس نے کیڑوں والا خراب امرود بدزیکہ امرود یا ترش امرود کھایا ہے تو یہ سہب خواب کے بیمار ہونے رنج و غم میں مبتلا ہونے کسی آفت یا مصیبت میں گرفتار ہونے اور سہب خواب کو کسی سے تکلیف پہنچنے کی علامت ہے ایسا خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ صدقہ خیرات کرے کیونکہ صدقہ خیرات آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس نے درخص سے کچھ امرود توڑتا ہے تو یہ سہب خواب کے ہاں بیٹی پیدا ہونے کی نشانی ہے خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس نے امرود کا باغ دیکھا ہے تو یہ سہب خواب کو خوشیاں حاصل ہونے رنج و غم کے دور ہونے سہب خواب کے کاروبار کے بڑھنے اور سہب خواب کو کسی بڑے آدمی سے فیدہ پہنچنے کی نشانی ہے خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس نے درخص سے پکے ہوئے امرود توڑے ہیں تو یہ سہب خواب کے ہاں بیٹا پیدا ہونے سہب خواب کو مال و دولت حاصل ہونے اگر سہب خواب کرزدار ہے تو کرز کے ادا ہونے بیمار ہے تو بیماری سے شفا پانے اور سہب خواب کی دلی مراد کے پورا ہونے کی دعلیل ہے خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس نے امرود کا پودا دیکھا ہے تو یہ کسی نئے کاروبار کے شروع کرنے حالات کے بہتر ہونے اگر سہب خواب کسی پریشانی میں ہے تو اس پریشانی سے نجات حاصل ہونے اور اگر یہی خواب غیر شادی شدہ مرد یا عورت کماری لڑکی یا کمارا لڑکا ایسا خواب دیکھے تو شادی ہونے کی علامت ہے خواب میں امرود دیکھنے کے متعلق آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا اگر آپ کا کوئی اور خواب ہے جس کی آپ تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو نیچے کامیٹ میں مجھے ضرور بتانا میری ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کرنا